نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواہت کرتا ہوں اور پینیکل نے لونج کر دی ہے تھرڈ ایڈیشن یہ دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ تھرڈ ایڈیشن ہے کس کا سسٹی دیز انگلیس بوکیبلیگی بک کا اس میں سارے لیٹیسٹ کوششن سارے لیٹیسٹ وکیب کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک جام ہوا ہے جس کے آنسر کیا چکی تھی آج سے دس پندر دن پہلے ان سب کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے یہ مارکٹ کی سب سے اپ ڈیٹڈ کتاب ہے سب سے زیادہ کومپریہنسیو کتاب ہے اس کتاب کو اس وکیب کو کرنے کے بعد میں اس بک کو کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی سمپلی پھائیڈ طریقے سے آسان طریقے سے پوری اس کتاب کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کافی پہلے ہی آلڈی کتاب ہے دو ایڈیشن اس کے آلڈی آ چکے ہیں اس کے اندر کیا ہے جو سکسٹی ڈیز انگلیس وکیبلی بتا رہا ہوں ہے اور ٹونٹی تھاؤزنڈ انگلیس ورڈز وکیب ہے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ہوں اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اس کے لیے تو چلو سکرین پہ چلتے ہیں جس سے کیا ہم سمجھ پائیں اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے ہیلو ایرئی ون ویلکم ٹو اول سبی اکا سواگت ہے سنسی اسriel لکل کلاسس کے اندر میں آپ کا اپنا روہی سر اور بات کرنے والے الی ٹوچی ایڈی ایم کے بارے میں کی کامییک ہے اس میں ہم ابھی جو سلسلہ چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں لیٹر ای کے ساتھ engage Gasier و ایسے سطار رہے الیڈی ایڈی ایم کےشات چل رہی ہے تو جرлючاتا ٹائم کا خیال کردے ہوئے فٹا فٹا جائیں کتنی باتیں ہو چکی ہیں اس کو جرہا دھیان دیں سکرین پہ 851 دیکھ رہا ہے اس کا مطلب 850 ساڑھے آٹھ سو کوشن آپ نے ایڈیمز کے آلریڈ کر رکھے ہیں ساڑھے آٹھ سو کا آگڑا آپ نے چھو رکھا ہے بھئی ایڈیمز کا تو جرہا آج کہہ رہا ہے 851 کیا کہہ رہا ہے بلکل دھیان سے دیکھو enough is enough اب اس کو سمجھانے کی جرد تو بلکل نہیں ہے یہ ایڈیم اپنے آپ میں یا یہ کہہ لو بہت ہے کیا آپ چلاتے ہو کیا enough is enough مطلب بہت ہو گیا بہت ہو گیا مطلب کوئی چیز ہے جو بہت آپ کو تنگ کر رہی ہے اس چیز کے لیے آپ بول رہو کیا enough is enough یا دو لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں تو آپ بولتا ہوں کیا enough is enough that is enough اوکے enough to tide me over enough to tide me over اتنی ماترہ میں ہونا جس سے برا سمیں بیٹ جائے گا کسی چیز کا اتنی ماترہ میں ہونا جس سے برا سمیں بیٹ جائے گا جیسے کیا ہوتا ہے کی آپ کہتے ہو نا کہ اپنے برے دور کیلئے تھوڑا بچا کے رکھا کرو تھوڑا بچا کے رکھا کرو اپنے برے دور کیلئے تاکہ اتنا بچا کے رکھو کی جب کوئی برا دور آئے تو وہ time جو چیز آپ نے save کر کے رکھی ہے اس کے ساتھ cut جائے enough to tide me over money enough to get through lean patch اتنا پیسہ ہونا آپ کے پاس جو چیز برا دور آپ کے life میں آ رہا ہو وہ اس فائسے سے cut جائے that is called enough to tide me over clear ہے enough to tide me over کی میننگ آپ ہو clear ہوگی 853 853 کیا کہہ رہا ہے enticing offer entice attract entice ٹھیک ہے entice attract 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 right entice attract captivate captivate اب یہ synonym use enticing offer بہت بہت اکرسک پرست اکرسک پرست اس کو کیا بولیں گے enticing attractive right right اور captivating offer got the pointer captivating offer enticing attractive offer right attempting tempt بھی بول سکتے ہیں tempt بھی بول سکتے ہیں attempting offer which attracts which attracts someone going through lean patch and something that will not necessarily be good for him ایک بہت 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 طریقے چلتی ہے کیا equality چیز چلتی ہے that is called equal opportunity right the same opportunities as everyone else in society society میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے equal opportunity تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو کی دھیرے دھیرے ہم کیا کر رہے ہیں بہلکل easy idioms کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں 855 equal to the task equal to the task کی meaning کیا کیا enough for the task equal the task کی meaning کیا ہوگی کسی کام کی صحیح آپ بولتے ہو اگر کوئی exam crack کرنا کوئی exam اب depend exam level بتائے گا آپ effort لگانا کتنی مہنت کرنی ہے right تو اگر آپ exam سوچ رہے ہو you know very well equal to the task equal to the task equal to the task conditions equal conditions آپ دیکھو اب جو بھی باتیں جو بھی idioms چل رہا ھو equal basis چل رہا ٹھیک اسی keyword کے around گھوم رہا تو equitable conditions equal and balanced circumstances بلکل ایسا favorable conditions بول سکتو کیا بول سکتو بھائی favorable conditions right favorable conditions equitable conditions means what favorable conditions done easy ہے easy ہے easy ہے تو 857 erratic behavior erratic مطلب peculiar strange کیا بولیں گے erratic behavior erratic behavior کو کیا بولوگے erratic سب سے important کیا ہو جاتا ہے بھی بھی word آ رہا ہے تو meaning understand ہو پا رہی ہے تو چیز بلکل easy ہے بلکل unpredictable irregular inconsistent ways of behaving بلکل الگ طریقے سے بہوار کرنا کیا کرنا بھائی الگ طریقے سے بہوار کرنا اس کو کیا بولیں گے erratic behavior irregular inconsistent ways done irrenuous belief irrenuous belief irrenuous کس کو بولتے بھائی irrenuous mistake کو irrenuous بولتے ہیں mistake اور belief بھروسہ غلط فہمی غلط آدمی بھروسہ mistaken wrong incorrect belief based on error irrenuous belief اس کو بولیں گے irrenuous belief erratic behavior irrenuous belief بھی ڈرن آج او escape once lips escape once lips آپ کو بتا رکھا ہے any person تو کسی کی جبان جبان سے نکل جانا جبان فسل جبان مطلب اگر آپ باتچت کر رہو باتچت کرتے کرتے کچھ ایسی بات بول گیا جو چیز وہاں پہ appropriate نہیں تھی تو وہاں آپ کیا بول ہوگے escape once lips یا پھر tongue slip لکھتا ہو وہاں پہ escape once lips لے چیز نکل گئی escape once lips error in judgment error مطلب کیا ہوتا mistake error کی میننگ کیا ہوگئی mistake کوئی چیز judge کرنے میں mistake mistake کو بولتے ہیں mistake in judging something دوسروں کو پرکھنے میں گلتی کرنا mistake in judging something 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 or someone اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے error in judgment چاہے وہ کسی person کو judge کرنے کی بہت آسان enough 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 بولنگے equal opportunity equal opportunity مطلب سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے اس کو کیا بولتے ہیں equal opportunity بولتے ہیں now the next 825 کیا کہہ رہے 825 کہہ رہا equal to the task task کے برابر مطلب جتنا آپ کو جرورت ہے جو effort آپ کو جس task کے لیے آپ کو جتنا effort لگنا چاہیے آپ اتنا effort لگا رہو وہی چیز کہتے ہیں کیا equal to the task کیا کہتے ہیں بھئی equal to the task equitable conditions equitable conditions کی میننگ کیا ہو جائے گی favorable conditions بلکل آپ جیسا چاہتا ہو ویسی condition بکل بلکل برابری کی پریشتی ہے نا erratic behavior erratic behavior کی میننگ کیا ہو جائے گی بلکل peculiar strange behavior بلکل unpredictable behavior iranuous belief مطلب کسی false thing کے اوپر کسی incorrect belief کے اوپر آپ کو بنا لے رہو belief بنا لے رہو تو اس کو کیا بولتے ہیں iranuous belief بولتے ہیں right escape one slips کا مطلب ہوتا ہے بھائی کسی کی جبان فسل جانا error in judgment کی میننگ ہو جاتی ہے judgment کرنے میں آپ سے گلتی ہو گئی ہے آپ ٹھیک سے کسی person کو انسان کو پرکھ نہیں پایا ہو کسی situation کو پرکھ نہیں پایا ہو اس کو بولیں گا error in judgment right یہ آپ کے 10 questions ہوئے بھائی فٹا فٹا آپ نے اس کو دیکھ لیا آجا 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 861 پہ 861 پہ 861 پہ 861 ہے نا 861 right چلو 861 کیا کہہ رہا ہے اسٹیبلیس یورسیلف اسٹیبلیس یورسیلف خود کو کابل بنانا اسٹیبلیس یورسیلف means what خود کو کابل بنانا خود کو کیا کرنا بھائی کابل بنانا get on good footing get on good footing in your professional foundation جہاں پہ بھی ہو آپ جہاں پہ بھی جس بھی profession ہو whether you are student تو student کی level پہ آپ خود کو کابل بناؤ whether you are working somewhere تو جہاں پہ کام کرو وہاں پہ خود کو کابل بناؤ that is called اسٹیبلیس یورسیلف اس کو کیا بولتے ہیں بھائی get on good footing get on good footing اب اس کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو اچھے پیروں پہ کھڑے ہونا اچھے پیروں پہ کھڑے ہونا مطلب کیا اچھے پیروں پہ کھڑے ہونا مطلب کیا get on good footing کی میننگ کیا ہو اچھے پیروں پہ کھڑے ہونا مطلب اپنا جہاں پہ بھی آپ ہو وہاں پہ اپنی foundation کو strong رکھو done ہے now the next 862 862 862 کیا کہہ رہا ہے evaporate into thin air evaporate into thin air evaporate wasp بن جانا evaporate ہو کے evaporate ہونا مطلب کیا wasp بن کے ختم ہو جانا اچھے پیروں پہ کھڑے ہیں evaporate into thin air ٹھیک ہے a person who disappears suddenly without a trace ایک ایسا ایک ایسا پرسن give me a second evaporate into thin air evaporate into thin air کی میننگ کیا ہوگا بھئی ایک ایسا پرسن جو بلکل گائے بھی ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کہا چلا گیا اس کو بولتے ہیں evaporate into thin air آپ ہوا میں گائے ہوگے ہوا میں گائے ہونے کا ملوف سرپ اور سرپ اتنا ہوتا ہے یہ کوئی بھی پرسن بینا بتائے بینا جانے بتائے کہاں گائے ہو گیا کچھ بتا نہیں چل رہا ٹھیک ہے چلیں آگے 8-6-3 ever and annan ever and annan ever and annan ka مطلب ہوتا ہے now and then اکثر now and then اکثر now and then ever and annan now and then every dog has his day یہ تو آپ کو popular طریقے سے پتا ہوگا کہ کتھا popular یہ idiom ہے ہر کتے کا دن آتا ہے ہے نا تو اب اس کو جڑا negative تنیس کو positive connect کرنا ہے نا positive every dog has his day کتے کا مطلب ہوتا ہے positive aspect میں بولا جاتا ہے اس کو کیا ہر کتے کا دین ہوتا ہے مطلب کیا سب کے اچھے دن آتا ہیں سب کے کوئی بھی ہو سب کا ایک good luck ہوتا ایک fortune ہوتا وہ ضرور آتا اس کے life میں اس کو بول رہا کیا every dog has his day good fortune comes corner sorry comes sooner or later good fortune comes sooner or later اچھے دن آتے ہی آتے ہیں چاہے جلدی آئے ہیں چاہے باد میں ہیں every inch every inch مطلب یا each inch مطلب کیا completely یہ بھی easy every inch یا each inch کی meaning کیا ہو جائے گی completely completely یاد رکھیں گے every man has his price every man has his price یہ بھی easy ہے ہر انسان کی اپنی قیمت ہوتی ہے ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے ٹھیک everybody can be bribed for doing the wrong if he is paid enough جتنا اس کو چاہیئے اگر اس کو اتنا دے دیا جائے تو ہر انسان بھک سکتا ہے اس کا سرپ اتنا مطلب ہے every man has his price 867 every trick in the book every trick in the book مطلب جتنا possible وہ سارے چال آپ نے چل دی جتنی trick لگا سکتے تھے اپنے سارے چال چال کی trick لگا دی اس کو بولتے کیا every tick in the book every trick in the book all the devious dishonest tactics and devices possible جتنے بھی possible آپ کے پاس tactics تھے چیٹنگ کرنے کا طریقہ تھا dishonesty show کرنے کا طریقہ تھا اکتیار کر لیا سامنے والے کو cheat کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کیا idiom کا use کروگے every trick in the book I had used every trick in the book I had used every trick in the what in the book every trick in the book to defeat him اس کو ہرانے کے لئے میں نے کیا کیا بھئی سارے کے سارے trick use کیا کرنے کے لئے اس کو ہرانے کے لئے سارے کے سارے trick use کیا ٹھیک ہے آجو everything but the kitchen sink everything but the kitchen sink کیا بہت سارے فالتو کی چیز لے لی نا پرانت سب سے مطلب چین بہت تع دی سب حس کو zum بہت extract information extract مطلب کیا نکلوانا اکس ایک سرک مطلب کیا نکالنا یا نکلوانا ٹھیک ہے نا information مطلب جانکاری from someone کسی سے جانکاری نکالنا کسی سے کیا کرنا ہے بھئی مہت مہتفر جانکاری نکالنا important جانکاری نکالنا اُسو بولتے کیا extract information from someone کسی سے جانکاری نکالنا right excruciating circumstances excruciating circumstances کی میننگ کیا ہو گئی ایکس کرو سی ایٹ gw پڑتے ٹائم ہی آب کو دقت ہو رہی ہے ایکس کرو سی اٹنگ کیا پڑھ رہو Ryan ایکس ہو گیا بھائی کرويریا ایک سیکنڈ جե�بہ ٹaty بہر� Bird da x maior ایکس کرو سی ایٹ jdھے ٹ دیکھو přدموں دیکھو تو مطلب یہ trouble create کر رہا ہے کیا create کر رہا ہے trouble create کر رہا ہے جب آپ read کر رہو read کرتے time اتنی دکھت ہو رہا ہے it means it will create trouble excruciating means کیا ہو گیا terrible acknowledging unbearable conditions بہت ہی بری پریشتی بہت ہی بری بہت ہی دینی بہت ہی دل دہلا دینے پریشتی اس کو بولتے کیا excruciating circumstances یاد رہے گا eight seven one exercise restraint exercise restraint کا مطلب کیا ہوتا restraint مطلب ہوتا سرکھ control کیا control exercise means what practice practice moderation سانیم رکھنا exercise restraint کی میننگ کیا ہو گیا خود کو control رکھنا exercise restraint کی میننگ کیا ہو گیا practice moderation خود کو control رکھنا that is called exercise restraint exert yourself کیا بول رہا بھئی exert yourself make your strongest effort بہت زیادہ پریاز کرنا exert yourself کی میننگ کیا ہو گیا بھئی make your strongest effort جتنی زیادہ آپ effort لگا سکتو اتنا ہوتا ہوتا ہے exert yourself exert yourself exert yourself ایسگنا exhort مطلب کیا ہو گیا بھئی pressure effort effort مال لوں یہاں سے pressure مال لو خود کے اوپر بہت زیادہ pressure ڈال لہا خود کے اوپر کیا جانے پڑھا ایفر ڈال لہا make your strongest effort جتنا ڈال لگا سکتے تھے پریاس اتنا زیادہ پریاس آپ نے لگا دیا رائٹ اب آج جو جارہ فٹ افٹ ریویزر موڈ میں یہ والا ایزی تھا انف ایز انف ٹھیک ہے اینف ٹو ٹائد می اوبر یہ بھی ایزی بھائی آجو انس انٹائسنگ آفر یہ بھی ایجی ہے ایک والا پوچنٹی بھی ایزی ہے یہ سارے ایجی تھے ایک والٹو در ٹاسک ایجی ہے ایک وی ٹیبل کنڈیسنس ایزی ہے ٹھیک ہے ایر ایٹک بیہیویر مطلب کیا بیلکل پیکیویر ایسٹرین سا بھی ہے بھی ایر وی ایر اینویس بلیف ایر اینویس بلیف کیا ہوتا ہے بھئی کسی فالس چیز کے اوپر کسی فالس مسٹیک کے اوپر کسی مسٹیک کے اوپر آپ کیا کر رہو بھائی ویلیف کر رہو that is what iranus belief escape once lips کی مرنگ کی ہو جباں بھی کسی کے جبان فیسال جانا اس کو بولتے ہیں escape once lips کسی کے جبان سے نکل جانا کوئی بات نکل گئی نہیں چاہتے کہ بھی نکل گی error in judgment easy ہے establish yourself مطلب خود کو build کرنا خود کو develop کرنا خود کو establish کرنا evaporate into thin air کسی پرسن کا پتہ پتہ گائب ہو جانا کہیں پتہ نہیں چلنا یہ کہاں چلا گیا اس کو بولتے ہیں evaporate into thin air 863 کہہ رہا ever and 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 مطلب کیا now and then ever and 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 کی میننگ کیا ہوگا ابھی now and then right every dog has his day day یہ easy ہے every inch مطلب completely یہ بھی easy every man his price ہر انسان کی اکیمت ہوتی ہے یہ بھی آپس اپنے آپ میں easy ہے every trick in the book مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے بھی trick تھے میرے پاس جتنے بھی میرے پاس devious یا dishonesty वالی باتیں تھی وہ سب میں نے لگا دھی کسی کام وہ complete کرنے میں اس کو بولتے کیا every trick in the book everything but the kitchen sink ملکہ جتنی فالتو کی چیزیں وہ سب لے جانا اور جو مہتوپور چیز اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے اس کو بولتے کیا everything but the kitchen sink right extract information from someone extract information from someone किसی سے information important information important message کو کیا کرنا بھئی نکلوانا excruciating circumstances بلکل difficult terrible circumstances پریشتیا بہت بری پریشتیا exercise رس تین کی معنی چاہو گے بھئی practice کیا practice moderation practice control exert yourself مطلب جتنے سارے effort آپ کے اندر تھے آپ سارے سارے effort لگا دی بہت زیادہ پریاس کرنا make your strongest effort exist on borrowed time okay now from here چلو کرو answer بھئی exist on borrowed time exist on borrowed time مطلب کیا lie beyond life expectancy جینے کے لئے زیادہ سمیہ نہ ہو na live live beyond life expectancy is called exist on borrowed time دوسروں کے دیئے ہوئے time پہ پل رہے ہو مطلب کیا چند ساسوں کا بچ جانا چند ساسوں کا بچا ہو نا چند ساسوں کا بچا ہو نا ٹھیک exist on borrowed time expand your horizon horizon view horizon means what view اور کیا کہہ رہا بھئی کس کو expand کرنا expand your horizon expand مطلب کیا broaden کرنا بڑھا کرنا تو دیکھنے کا طریقہ بدلنا وچار کو بڑھانا اس کو بولتے ہیں کیا expand your horizon کیا expand your horizon that is called وچار کو بڑھا کرنا broaden your point of for action enough rope ho na mطلب kya enough freedom for action kare karne ki sotan dhrta ho na enough rope enough freedom for action emerge out of thin air emerge out of thin air mtlb kya patal thin air mtlb patal hawa se baha rana emerge mtlb kya ho na na patal hawa se prak ho na matlab koi bho a saam ne a kya kya bolo kya emerge out of thin air kya bolo kya emers out of thin air done hain 8777 kya end in a fiasco end in a fiasco to turn or more back bifal ta ke sath an thuna to turn or more back kya end in a fiasco kya bhai end in a fiasco bilkul failure pere khatam hona us kya end in a fiasco eat like a horse mtlb kya bachut zyada khana eat a lot kya eat a lot that is called eat like a horse 879 kya end up in smoke useless effort ho na useless effort kya a pne sara effort laga diya phir bhi koi result nahi nikla us kya end up in smoke then him humiliation up man ya jillat mhsus karna us kya bulte eat humble pie kya booling about eat humble pie mark kya eat humble pie done eat humble pie done hai chalye kya bhar a jate fata 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 se dhe kya sikha kya dhe kya yaha se dhe kya 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 exercise restraint kya exercise restraint exercise restraint की meaning क्यों आपको पता exercise practice restraint control मतलब सैयम रखना खुद को control रखने की practice खुद क्या करना भी control रखने practice is called exercise constraint exert yourself exert pressure डालना yourself खुद पर खुद को उस हद तक मतलब ले suggest strongest effort अपने सारे strongest effort लगा रखे हो उसको बोलते क्या exert yourself 8-7-3 exist on borrowed time मुप्त की या उधार की सांसों पे जिंदा रहना या इसका मतलब सरिफ इतना हुआ चंद दिन का महमान होना या चंद दिन का महमान होना चंद सांसों का बचा होना और ये भी लिख लो चंद दिन का महमान होना महमान होना राइट ओके expand your horizon या करना भई expand your horizon horizon means view जहां तक आप आप expand your horizon की meaning स्रिफ इतनी हुई कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा बढ़ा कर लो ब्यापक कर लो उसको बुलें क्या expand your horizon राइट 875 कि रहा enough rope enough rope का मतलब हो गया enough freedom for action कार करने का सामने आजाना is called emerge out of the thin air अचानक से प्रकट होना appear suddenly is called emerge out of thin air clear है and in a fiasco fiasco मतलब होता complete failure यहाँ से और बात याद रखोगे क्या fiasco means what complete failure complete failure ठीक है तो end in fiasco का मतलब क्या होता बाई कोई चीज आप complete failure पर खतम कर दियो हो उसको बोलता to turn our more back विफलता के साथ end in a fiasco eat like a horse जैसे घोड़ा खाता है गोड़ा बहुत जादा खाता है eat a lot eat to nothing कि मैं नहीं क्या होगे useless क्या useless come to nothing useless कोई परडाम ना निकलना useless होना end up in smoke eat eat humble pie eat humble humble pie का मतलब जोगे अपने अपमान को सह जाना अपने अपमान को सह जाना या कहलो माफी माग लेना कभी-कभी ये भी आएगा to say sorry for mistakes mistakes के लिए माफी माग लेना पता नहीं किसके mistakes के लिए माफी माग ले रहो लेकिन अपने mistakes के लिए किसी के लिए माफी माग ले रहो उसको बोलते eat humble pie दूसरा कभी-कभी याएगा to apologize क्या करना to apologize करना माफी माग लेना मतलब क्या अपने अपमान को सह जाना सह जाना that is called eat humble pie now बढ़ते हैं आगे 881 पे 881 क्या कह रहा है eat anyone's salt है न eat anyone's salt eat anyone's salt की meaning क्या हो जाएगी to be anyone's guest यहाँ से इसको meaning आपको extract करना easy हो जाएग meaning को extract करना क्या हो जाएगा easy हो जाएगा क्या रहा क्या anyone's किसी का salt मतलब नमक किसी का नमक खाना किसी का नमक खाना मतलब क्या किसी का महमान होना आप किसी घर पे guest बनके गया हो किसी के घर पे किसी के बुलावे पे تو اس کو بولتا ہے کیا to be anyone's guest کیا بولیں گے to be anyone's guest every inch a gentleman every inch a gentleman کا مطلب کیا ہو گیا completely یا entirely completely یا پھر entirely entirely یا پھر holy samputya w ho a gentleman eat anyone's salt یہ دونوں کیا ہو گے بات بڑھ جاؤ ایک someone on to increase somebody to do something आगरह کرना अब देखो 1 on कैसे-कैसे use होगा एक on ये पूरा का जो phrase होता है कभी-कभी यही लिखकर आजाता एक on लिखकर आजाता एक on का मतलब होता किसी को क्या करना है insight کرنا یا پھر excite کرنا اب یہ positive sense میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا اور use negative sense بھی ہو سکتا ہے positive اور negative sense کا مطلب کیا ہوا اگر negative sense میں use ہو رہا تو کسی کو کسی غلط کام کرنے کے لیے اکسانہ کسی کو کسی غلط کام کرنے کے لیے کیا کرنا اکسانہ is called ایک on کرنا ایک someone on اور دوسرا کیا positive sense میں کیا ہو جائے وہ تو ہو گیا negative sense کے لیے positive کے لیے کیا کہو گے positive کے لیے یہ کہو گے کہ کسی کو ٹھک ٹھاک کام کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پریریت کرنا یا آگرہ کرنا to encourage somebody to do something کیا کرنا بھئی increase کرنا کسی سے کیا کرنا بھئی آگرہ کرنا کسی کو increase کرنا کہ بھائی یہ کام اچھا ہے یہ کر لو evening of life life کا evening ہونا مطلب کیا evening مطلب سام سام ڈھلے سام ڈھلے جیون کا سام ڈھل گیا مطلب بھڑھاپا آگیا بھئی کیا آگیا بھڑھاپا آگیا old age آگیا right تو old age ہی مارک کریں گے یہاں سے old age بھڑھاپا done ہے آجو چلو بھئی پہلے تو اس کو دیکھ لیتے evening of life ہو گیا old age ہو گیا وہاں سے ایک someone on ایک someone on کا مطلب سے پھر اتنا یاد رکھو insight یاد رکھو excite یاد رکھو یا پھر encourage بھی یاد رکھ لو کوئی issue نہیں ہے encourage positive sense میں یہ یاد رکھ لے نا encourage encourage excite اور insight یہ تینوں آپ یاد رکھ لوگے ٹھیک ہے ایک someone on آگیا کیا every inch a gentleman every inch a gentleman کی مہنیگ کیا ہوگا بھی entirely پوری طریقے سے completely eat someone's salt to be a guest of someone to be a guest of someone کیا to be a guest of someone کسی کا کیا ہونا بھائی guest ہونا اسی مطلب کسی کا نمک کھانا is called کسی کا guest ہونا eat anyone's salt کی میننگ کیا ہوگے بھائی کسی کا نمک کھانا اور کسی کا نمک کھانے کی میننگ کیا ہوگے بھی کسی کا guest بن جانا done مہمان بن جانا یاد رہے گا یہ چلو آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں idioms beginning کر لیا a سے start ہونے idioms کر لیے b سے کر لیے c سے d سے and e سے یہ a b c d ہم نے کیا ختم now it's time for f right लव चलो भाई आजो 8885 fabricated excuse fabricated excuse کی میننگ کیا ہوگی fabricated excuse fabricate کرنا بنانا और excuse मतलब چاہا होतا بھی بہانا ठीक यहाँ से fabricate के उपर लिखना क्या बनाना केला वाला नहीं भई अब तुम समझो बनाना मतलब केला होता सर ने बनाना लिख दिया तो केला होगा ना लल्ला ऐसा बिलकुल नहीं excuse मतलब क्या what is the meaning of excuse बहाना बहाना बनाना क्या बहाना बहाना बनाना मतलब आपने आप से किसी ने कुछ पूछा और आपने on the spot बहाना बनाया जैसे कैसे आप घर से निकले अपने दोस्त के आने के लिए ठीक है आपके पापा जी ने कॉल किया आपके दोस्त के फोन पे पहुचा 10 मिनिट हो गया पहुचा 20 मिनिट हो गया एक घंट हो गया पहुचा नहीं पहुचा कहां गये थे दोस्त कहां गये थे ठीक है आप पापा से घर पे आपापा ने کہاں گئے تھے آپ بول رب دوست کیاں گئے تھے اب باپا کو کیسے بتاؤ کہ اس دوست کیاں گئے تھے ہے نا تو on the spot جو بہانہ بنایا اس کو بولتے ہیں کیا fabricated exercise sorry fabricated excuse کیا بولیں گے بھئی fabricated excuse mark کرو fabricated excuse excuse right fabricated excuse clear fabricated excuse فیبین پولیسی فیبین پولیسی کیا intentional slow policy policy of delaying decisions فیبین پولیسی ہے نا فیبین پولیسی فیبین پولیسی جان مجھ کر کوئی بھی سمدھان کوئی بھی ڈیسیجن کو دھیمے لینا ہے نا جان مجھ کر دھیان سے دیکھو جان بھوش کر نیڑے کو نیڑے نیڑے ایسا لکھتے ہیں نا نیڑے ایک سیکنڈ دینا ہے جب مجھے نیڑے کو دھیمے لینا اس کو کیا بولیں گے بھئی اس کو بولیں گے فیبین پولیسی کیا بولیں گے فیبین پولیسی اور وہاں سے کیا آیا fabricated excuse done ہے چلا 887 face reality face reality مطلب face the facts easy ہے یہ بھلا face reality کیا face the facts easy یہ نا بھائی دیکھو face the challenge face the challenge مطلب difficulty challenge means کیا ہو گیا بھائی difficulty ٹھیک ہے difficulty right face the challenge مطلب کیا ہو گیا بھائی face the difficulty meet the confrontation confrontation with confidence and courage to overcome it جو آپ کا دکھ ہے یہاں پہ جو آپ کا دکھ ہے جو آپ کی چنتہ ہے جو آپ کی difficulty جو آپ کی کٹھنائی ہے جو آپ کی پریشانی ہے اس سے کیسے ملنا ہے بھائی بلکل confidence سے ملنا courage کے ساتھ ملنا جیسے کیا جس کو math نہیں آتی math کو challenge کرنا جس کو english نہیں آتی english کو challenge کرنا جس کو vocab نہیں آتی vocab کو challenge کرنا that is called what face the challenge that is called what face the challenge کسی کو کسی چیز کا دکھ ہے اس دکھ کو face کرنا کسی کو کسی پرسن کا دکھ ہے اس دکھ کو کیا کرنا بھائی face کرنا is called face the challenge done ہے آجو face reality مطلب face the facts جو سچائی ہے اس کا سامنا کرنا 889 face the consequences face the consequences اب یہاں سے یاد رکھنا اوکے یہاں دے تو رکھا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بھائی دے رکھا ہے یہاں پہ face the music دونوں بھائی بھائی ہیں دونوں بھائی بھائی ہیں بھائی face the consequences مطلب accept and pay the penalty for what you have done پریڈام بھگتنا face the consequences مطلب کیا پریڈام بھگتنا right consequences کی میننگ کیا ہو گئی بھائی پریڈام پریڈام اب یہ کئی بار آ چکا ہے اور یہ کئی بار آ چکا ہے پیپر میں face the music مطلب same بھائی کہانی face the music مطلب کیا face the consequences face the con c c o n s i consequences q u e n c e s consequences q u e n c e s ہے نا consequences done ٹھیک ہے face the consequences مطلب کیا face the music face the consequences and pay the penalty for what you have done کسی کیے کا پریڈام بھگتنا آپ نے جو گلتی کری ہے اس کا پریڈام بھگتنا اس کو بولتے ہیں کیا face the consequences and face the music done ہے اب آج ہو جڑ رہا f والا دیکھ لیتے ہیں بھائی fabricated x x x x 891 face your fears جو آپ کے اندر ڈر ہے اس ڈر کو کیا کرنا ہے بھائی اس ڈر کا سامنا کرنا meet your fears head on and don't run away from them جو ڈر ہے آپ کا اس کا آپ کیا کر رہا سامنا کر رہا اس کو بول رہا ہے کہ face your fears کیا کہہ رہا ہے بھائی face your fears right face to face face to face مطلب کیا ہونا بھائی آمنا سامنا ہونا یہ سارے easy ہیں بھائی جتنے face والے آرہے ہیں سارے کے سارے easy آرہے ہیں سارے کے سارے کیا آرہے ہیں easy آرہے ہیں چلو facts of life life کی سچائی facts of life مطلب کیا reality سچائی easy ہے اب یہ سب easy ہیں بھائی facts of life means what reality سچائی right fail to see fail to see cannot understand or comprehend سمجھ سے باہر fail to see مطلب سمجھ نہیں پانا سمجھ نہیں پانا اس کو بولیں گے کیا fail to sorry fail to see fail to see مطلب کیا سمجھ سے پرے دوسرا کیا بولنا بھائی سمجھ سے پرے بھی بول سکتے ہو سمجھ سے پرے okay now 895 کیا کہہ رہا ہے faint hearted faint hearted faint means what weak کمجور دل کا ہونا کمجور دل کا ہونا faint hearted ہونا faint hearted means what کمجور دل faint hearted fair and square fair and square honest and upright honest and upright honest and upright یماندار اور سچا ہونا fair and square hon honest and upright ہونا یماندار اور سچا ہونا 897 fair اور foul fair مطلب کیا اچھا foul مطلب کیا برا evil بولتے ہیں fair اور fall کا be food fair sex women fair sex کی meaning women women means what fair sex right 899 fair wither friends fair wither friends مطلب ایک ایسا فرینڈ جو صحیح ٹائم میں جب آپ کا ٹائم صحیح چل رہا صرف اس ٹائم پہ رہے جیسے ہی آپ کا برا وقت ہے وہ بھاگ جائے مطلب ایسا فرینڈ جس پہ بھروسہ نہ کیا جا سکے سوارتھی فرینڈ ہے نا سوارتھی فرینڈ فرینڈ who are there only in good times that is what fair with our friends یہ بھی اگزام میں کئی دفع پوچھا جا چکا ہے کئی بار پوچھا ہوا ہے fall all over yourself make a show of doing whatever it takes to appear friendly and please others خوش کرنے کے لئے بہت کوشش کرنا fall all over yourself مطلب کسی وہ خوش کرنے کے لئے کیا کرنا ہے بہت زیادہ کیا کرنا کوشش کرنا is called fall all over yourself done ہے پیار سے done ہے 900 questions آپ نے کیے یہ وہاں particular جو ویڈیو تھا جس کے اندر ہم نے 851 سے لے کے 900 questions کرے ہیں وہ سارے سارے easy questions تھے ملک کیا کرنا ہے آپ کو صرف write down کرنا ہے دو تین بار پیسٹن کرو گا وہ اپنے آپ ہی یاد ہو جائیں گے fact کیا ہے fact یہ ہے صرف جاننا آپ کے لئے جو بھی آپ لکھ رہا ہو اس کی ہندی میننگ ساتھ میں لکھو چاہیں آپ what's up language میں ہی کیوں نہ لکھو میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہندی میں لکھو نہیں بھئی what's up language آتی ہے آپ کو chatے تو چلتی ہیں بھئی آپ کی chatے چلتی ہیں chatو والی جو language ہوتی ہے وہی language وہاں پہ use کرنی ہے what's up والی language use کرنی ہے right so ملتے آپ نے اگلے ویڈیو میں نئے questions کے ساتھ تب تک مست ہو کے پڑھائی کرتے ہیں چلیتا ہی so much ملتے آپ ملتے آپ